انسانوں کی یہ عادت رہی ہے کہ کئی مرتبہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسی چیز ضرور بناتا ہے کہ جس کا اسے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن دوستو اس انسانی تخلیق کے ساتھ ایک ٹائم بوم بھی جڑ جاتا ہے یعنی کہ یہ فائدہ دینے والی چیز کب انسانوں کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن جائے کوئی نہیں جانتا اور انسانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا آیا ہے جس انسانی تخلیق کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ ڈیم تئیس سو میٹرز چوڑا ہے اور ساٹھ سٹوری بیلڈنگ جتنا اونچا اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ڈیم پانی کو زخیرہ کرنے کی ایک جگہ یہ انسانوں کے لیے کس طریقے سے محلق ثابت ہو سکتی ہے ہم نے تو جہاں بھی پڑھا یہی پڑھا کہ ڈیم انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں لیکن چین کے صوبے ہوبے میں موجود دنیا کا یہ سب سے بڑا ڈیم انسانوں کے لیے ایک ٹائم بومب کیسے ہے چائنا کے اس مشہور زمانہ ڈیم کا نام ہے تری گورجز ڈیم اور یہ ڈیم چائنا کے سب سے لمبے سب سے بڑے دریا کے پانی کو روکے بیٹھا ہے اب میجر سوال کہ یہ ڈیم انسانوں کو کتنا بڑا فائدہ پہنچاتا ہے اور ساتھ میں ہی یہ انسانوں کے لیے کتنے بڑے نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے چلیے اس سوال کی طرف چلتے ہیں یہ وڈیو بہت مزہدار ہونے والی ہے سو اس کا پورا مزہ اٹھانے کے لیے اس کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا چائنا کا تھری گورجز ڈیم تعمیر کیا گیا ہے ینگ سیر ریور کے اوپر یہ دریا تقریباً چھ ہزار کلومیٹرز لمبا ہے یہ نہ صرف چائنا کا سب سے بڑا دریا ہے بلکہ یہ پورے ایشیا کا بھی سب سے بڑا دریا ہے اور سب سے لمبا بھی یہ دریا شروع ہوتا ہے چائنا کے مغربی پہاڑی سلسلے سے اس کے بعد یہ تقریباً آدھے چائنا کو کور کرتا ہے اور اس کے بعد شہنگائی کے قریب ایس چائنا سی میں آ کر یہ دریا سمندر سے مل جاتا ہے اس ایک دریا نے بھی چائنا میں کافی مرتبہ تباہی و بربادی مچائی ہے انیس سو گیارہ میں چائنا میں اتنی شدید بارشیں ہوئیں کہ یینگزی دریا کا پانی اتنا اوپر آ گیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں شدید ترین سیلاب آ گیا اب اس ایک سیلاب کی وجہ سے دو لاکھ افراد اپنی جانوں سے گئے اور کئی لاکھ افراد بے یارو مددگار ہو گئے ان کا لٹرلی سب کچھ لٹ گیا یا یوں کہہ لیجئے کہ پانی کی نظر ہو گیا اب آپ سوچ رہے ہو گئے کہ یہ تو بے پناہ تباہی و بربادی مچی ذرا یہ سنیے گا انیس سو گیارہ کے ٹھیک بیس سال بعد یعنی کہ انیس سو اکتیس میں یینگزی ریور ایک مرتبہ پھر سیلاب کی صورتحال کا شکار ہو گیا ایک بار پھر چائنا میں شدید بارشیں ہوئیں اور ایک بار پھر یینگزی ریور اس نے اپنا پانی انسانوں کی طرف ایسا چھوڑا کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی اس مرتبہ انیس سو اکتیس میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہی و بربادی مچی دوستو اس تباہی و بربادی کو میئر کرنے میں چائنیز حکومت پرے طریقے سے ناکام ہو گئی یقین کیجئے کہ حکومت نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ انیس سو اکتیس میں یینگزی ریور میں جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے تیس لاکھ افراد لکمہ اجل بن گئے تھری ملین ہیومن سولز امارتوں کی انسانوں کے سامان کی اور دوسری تیسری جو تباہی و بربادی مچی اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ تباہی و بربادی مچنے کے باوجود یینگزی ریور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ سیلابی صورتحال کا شکار ہوتا رہا اب اس تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ہی سلوشن تھا یینگزی دریا کے پانی کو روک کر اس کے اوپر ایک ڈیم کو تعمیر کر دیا جائے یہ سلوشن تو موجود تھا لیکن یہ سلوشن کسی بھی طور پر آسان نہیں تھا یہ ایک میگا پروجیکٹ تھا اور چائنیز گورنمنٹ کو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے بے انتہا وسائل کی بھی ضرورت تھی اور محنت کی بھی 1994 میں بل آخر 3 گورجز ڈیم بنانے کے پلان پر عمل درامت شروع ہو گیا اس ڈیم کی جب تعمیر شروع ہوئی تو ایک وقت میں اس ڈیم کی تعمیر میں 40,000 ورکرز حصہ لیا کرتے تھے اس ڈیم کی تعمیر میں چائنہ کی حکومت اور ورکرز کو لگے 17 سال 17 years 2011 میں 3 گورجز ڈیم مکمل طور پر کمپلیٹ بھی ہو گیا اور فلی فنکشنل بھی یہ ڈیم نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے اس میگا پروجیکٹ کی تعمیر میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹرز کنکریٹ کا استعمال کیا گیا اب یہ کنکریٹ کتنی بڑی تعداد میں ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اگر یہ سارے کا سارا کنکریٹ سویزر لینڈ جیسے ملک میں ڈال دیا جائے تو پورے کا پورا سویزر لینڈ 2 فٹ کنکریٹ کے نیچے دب جائے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اس ڈیم میں پانی کا اتنا بڑا زخیرہ سٹور کیا گیا ہے کہ اس پانی کے زخیرے کی وجہ سے ہماری اس زمین کی گھومنے کی سپیڈ تک کو فرق پڑا ہے ناسا کے مطابق چائنہ کے اس 3 گوجس ڈیم کی وجہ سے ارتھ کی روٹیشنل سپیڈ 0.06 مائکرو سیکنڈ کا فرق کھا چکی ہے یعنی کہ اس ڈیم کی وجہ سے زمین کے اوپر ایک پورا دن 0.06 مائکرو سیکنڈ لمبا ہو جاتا ہے فرق کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ انسانوں کی بنائی ہوئی اس تخلیق نے پوری کی پوری زمین کو جا کر ایک فرق ضرور ڈالا ہے کہیں ایسے دو چار ڈیم زور بن گئے تو پھر دیکھ لیں کہانی کدھر جائے گی خیر اب بات کرتے ہیں 3 گوجس ڈیم کو بننے میں کتنا خرچہ آیا اس کی چینیز گورنمنٹ کے مطابق اس ایک ڈیم کو بنانے میں ان کا 32 بلین یو ایس ڈالرز کا خرچہ آیا اندازہ کریں دوستو کہ دنیا میں 100 ممالک ایسے ہیں جن کا ٹوٹل جی ڈی پی 3 گوجس ڈیم کے بننے میں جتنا خرچہ آیا ہے اس سے بھی کم ہے اب یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ چونکہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے لہٰذا یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی بنے گا اس ڈیم میں ٹوٹل 32 یعنی کہ 32 پاورفل تربائن جنریٹرز انسٹال کیے گئے ہیں یہ تمام جنریٹرز کل ملا کر 22,500 میگا وات کی بجلی کو پروڈیوس کرتے ہیں ڈیم کے پانی کو ڈاؤن سٹریم ریور کی طرف چھوڑنے کے لیے ان ہی ٹربائنز کے بیچ میں سے گزارا جاتا ہے پانی کا پریشر ان ہیوی ڈیوٹی ٹربائنز کو روٹیٹ کرتا ہے اور ہر ٹربائن کے ساتھ لگا ہوا جنریٹر 700 میگا وات کی بجلی پروڈیوس کرتا ہے اب اس ڈیم کی وجہ سے نہ صرف سیلاب کی تباہ کاریوں کو کنٹرول کیا گیا ہے بلکہ اس ایک ڈیم کی وجہ سے چائنہ کے اندر 6 کروڑ لوگوں کی بجلی کی یوٹیلائزیشن کو پورا کیا جا رہا ہے یہاں میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بتاتا ہوں کہ جب اس ڈیم کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تو یہ جانتے ہوئے کہ یہ ڈیم انتہائی امپورٹنٹ ہے یہ کئی لاکھ لوگوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا لے گا اس سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ چائنہ کی معیشت کے لیے کافی زیادہ سود مند ثابت ہوگی یہ سب باتیں جانتے ہوئے بھی اس وقت چائنہ کی گورنمنٹ کو یہ ڈیم بنانے کے اوپر ٹھیک تھا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنہ کی حکومت نے اس ڈیم کی تعمیر کے پیچھے دس لاکھ لوگوں کے گھروں کو خالی کروا لیا تھا ان لوگوں کے گھروں کو خالی کرانا بہت ضروری تھا آج بھی اس ڈیم کے پانیوں کے نیچے ارد گرد کے علاقے کے پندرہ سو ٹاؤنز غرق ہیں یہ جو سیکٹلائٹ ایمج آپ لوگ اپنی سکرین کی اوپر دیکھ رہے ہو یہ لیا گیا نائنٹین نائنٹی فور میں جب دری گورجس ڈیم کی تعمیر شروع کی گئی اس ڈیم کی تعمیر سے پہلے یینگ زیر ریور کی چوڑائی سات سو میٹرز تھی جیسے ہی یہ ڈیم مکمل طور پر تعمیر ہو گیا تو اس جگہ کے اوپر یینگ زیر ریور کی چوڑائی چھتیس سو میٹرز تک انکریز کر گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میسیو سائز کے دریاء کے اوپر یہ میسیو ہیوج میگا سٹرکچر کیسے تعمیر کیا گیا بہتے ہوئے پانی پر ڈیم بنانا ہو یا پھر کوئی اور سٹرکچر یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس سلسلے میں سب سے پہلا ٹاسک ہوتا ہے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا تری گرجس ڈیم کو بنانے کے لیے یینگ زیر ریور کے آدھے حصے پر بے تہاشا پتھر ڈالے گئے اتنا زیادہ پتھر ڈالا گیا کہ پتھروں کا لیول دریا کے لیول سے اونچا کر دیا گیا پتھروں کی یہ رکاوٹ بننے کی وجہ سے یینگ زیر ریور کے پانی نے دوسرا الٹرنیٹ رستہ لیا اور اپنا بہاؤ کانٹینیو رکھا پتھروں کے اس سٹرکچر کو نام دیا جاتا ہے کوفر ڈیم کوفر ڈیم جب مکمل طور پر سوک گیا تو اس کے بعد تری گرجس ڈیم کے دو پورشنز کو پتھروں کے اس سٹرکچر کی اوپر کھڑا کیا گیا ڈیم کی دیوار کے یہ دو پورشنز ڈالنے کے بعد دریا کے بچے ہوئے حصے کی اوپر دوبارہ سے کوفر ڈیم کو تعمیر کیا گیا اور اس پتھروں کے سٹرکچر کی اوپر ڈیم کی تیسری دیوار کو کھڑا کیا گیا اب جب ڈیم کے اس تیسرے حصے تیسری دیوار کی تعمیر جاریوس ساری تھی اس وقت دریا کے پانی کو ڈیم کے پہلے دو بنائے گئے حصوں یا دیواروں کے بیچ میں موجود بڑی بڑی ٹنلز کے بیچ میں سے گزارا جاتا تھا جس ٹو میک شور کے دریا کے پانی کا بہاؤ چلتا رہے اس ڈیم کی تعمیر کے دوران بڑے بڑے سپل ویز کو بھی کنسٹرکٹ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جب ڈیم کے پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو جائے تو ان سپل ویز کو کھول کر پانی کو ڈاؤن سٹریم ریور کی طرف فلو کر دیا جائے اب تری گورجس ڈیم نہ صرف سیلاب کی تباہکاریوں کو روکتا ہے ہیوڈ اماؤنٹ میں بجلی پیدا کرتا ہے ساتھ ہی اس کی اپنی ایک سپیشل ڈیڈیکیٹڈ شپنگ لائن بھی ہے تری گورجس ڈیم میں آپ کو نظر آئیں گے دنیا کے سب سے بڑے شپنگ لوکس اس کے علاوہ دوستو یہ دنیا کا وہ واحد ڈیم ہے جہاں پر آپ کو سپیشل لفٹس نظر آئیں گی جو کہ شپس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ لفٹس ان شپس کو سو میٹرز کی انچائی تک لے کر جاتی ہیں وجہ بھی سن لیجئے کہ ڈیم کی ایک سائیڈ کی طرف یعنی کہ ڈاؤن سٹریم ریور کی طرف پانی کا لیول نیچے ہے اور ڈیم کی دوسری طرف جہاں پر پانی کا زخیرہ موجود ہے وہ جگہ ڈاؤن سٹریم ریور کے لیول سے سو میٹرز اوپر ہے اب جہاں پر تھری گورجس ڈیم انسانوں کو بے پناہ فائدے پروائیڈ کر رہا ہے وہی پر یہ ڈیم اپنے آپ میں ایک چلتا پھرتا ٹائم بوم بھی ہے دنیا کے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ دنیا بھر میں جتنا مرضی مضبوط ڈیم بنا لیا جائے وہ ڈیم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو قدرتی آفات کا سامنا کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن اس ڈیم کو اپنے گھٹنوں پر جھکنا پڑتا ہے ہم انسانوں کے کارناموں کی وجہ سے اس وقت گلوبل وارمنگ بھی اپنے اوروچ پر ہے اور پلوشن بھی کلائمٹ چینج کی وجہ سے دنیا بھر میں بارشوں کا سلسلہ بہت زیادہ تیز بھی ہو چکا ہے اور شدید بھی اور بارشوں کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آئٹ کے حساب سے بات کی جائے تو تری گورجز ڈیم کی وارٹر کپیسٹی وان سیمنٹی فائیو میٹرز تک جاتی ہے چائنہ میں جو حالیا شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں ان کی وجہ سے تری گورجز ڈیم وان سکسٹی فور میٹرز تک کا وارٹر لیول اچیو کر چکا ہے اس ڈیم میں کوئی پرابلم یہ ہے کہ اس ڈیم میں پانی بھرنے کی سپیڈ ہے 50,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ جبکہ اس ڈیم سے پانی نکلنے کی سپیڈ ہے 38,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں اس ڈیم پر پانی کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے پانی کا یہ پریشر اس ڈیم کے لیے کسی بھی طور پر فائد مند ثابت نہیں ہونے والا ہم لوگ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ڈیمز ٹوٹنے کے حادثات ہوتے رہتے ہیں ریکارڈ کی بات کی جائے تو آج کے دن تک 114 ڈیمز کے ٹوٹنے کے حادثات کو ریکارڈ کیا گیا ہے ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو تباہی و بربادی مچی ہے وہ بھی چائنہ کے اندر ہی مچی چائنہ میں بے تہاشا بارشیں ہوئیں اور چائنہ کے دو ڈیمز ان بارشوں کی وجہ سے پانی کے بے تہاشا پریشر اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور دونوں ہی ٹوٹ گئے ان دونوں ڈیمز کے ٹوٹنے کی وجہ سے پانی نے within few minutes بے تہاشا تباہی و بربادی مچا دی لاکھوں کیوبک میٹرز پانی کے سامنے جو چیز آئی وہ اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ریپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ساتھ سے میں دو لاکھ چالیس ہزار افراد لکمیں اجل بن گئے اور ایک کروڑ سے زیادہ افراد بے سروسامانی کے عالم میں بے گھر ہو گئے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 3 gorgeous ڈیم کا معاملہ کہاں جاتا ہے اور اسی amazing fact کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دیئیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ووائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین